موسیٰ نے بے خطا الودا تشنا لب کاروان پابہ زنجیر جرم زعیفی کی توہمت کو اپنی جبیں پہ سجائے ہوئے اپنے دامن میں مرگ مفاجات کے جانے کتنے فتاوہ اٹھائے ہوئے بربریت کا رخص جنو دیکھتا اپنی آنکھوں میں بادل کی خواہش لئے خوشک موسم کی رہ میں بھٹکتا رہا دل میں یسرب کی حسرت تمنہ لئے خوف و دہشت کے سہرہ میں جلتا رہا ایک صدی دشت واشت میں چلتا رہا شہر بھوپال کا کم سنو نو عمر خہشوں کے حسین پھول چنتا ہوا آنے والے زمانوں میں روشن اجالوں کے خوش رنگ خوابوں کو بنتا ہوا ہجرتوں کی مسافت کا شاہد ہوا لیلت القدر کی ایک حسین رات کو عرض موعود میں آن وارد ہوا تنگ نظر فتنہ گھر کو کہاں کب یہ منظور تھا مسل دو انہیں ایسے جیسے کہ لالا جھلستی ہوئی ریت کو رنگ و بو بخشنے کا گناہگار ہے کچل دو انہیں ایسے جیسے کہ کعبہ کسی اب رہا کے غزب اور قہر کا سزا وار ہے توڑ ڈالو انہیں ان کا آدھا بدن ان کی شہرک کسی کالی ماتا اور راون کے ناپاک جبدوں کی حق دار ہے پھر اچانک یہ کیا موجزہ کر دیا کس نے جرم زعیفی کے پہہم اسیروں کو پیروں پہ محکم کھڑا کر دیا جن کو نان جمع چند بخشے گئے ان کو حیدر کا بازو عطا کر دیا دست قاتل کے تھے جو کبھی منتظر ان کے قدموں میں راون کا سر دھر دیا ارز معود کے موسن باوفا الویدہ ایسا موسن کے جس نے ہمارے لیے سارے الزام اپنے ہی سر پر لیے جس پہ اپنے ہی ملت فروشوں نے ایسے خیرد سوز فتوے جڑے اہل دانش نے ایسے دلائل گھڑے روح زیبہ پہ تحکیر و توہین کی کیسی گدلی سیائی کے چیٹے پڑے سنگ دشنام اپنے جگر پر لیے موسن بے خطا الویدہ کاروائے وفا کے شجاع الویدہ الویدہ